بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بین بھائی اور دوست کریئے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ندیم فوڈز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست بریک فاسٹ کی نئی ریسپی لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی آسان اور مزے کی ریسپی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں جو بین بھائی اور دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے چھوٹی سی ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا یہاں پر میں نے تھوڑے سے علو لے لیے ہیں ان کو بوائل کر لیے ان کو میش کر لیتے ہیں اچھی طرح سے آلو کو میں نے میش کر لیے ہیں یہاں پر ون ٹی سپون میں نمک شامن کرنے لگا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کی ساب سے ڈالیں ون ٹی سپون کٹیو لال میرچ یہاں پر میں شامن کرنے لگا ہوں ایک کپ میہدے کا ون ٹی سپون میں ہیسٹ کا شامن کرنے لگا ہوں ڈیرڈ ٹی سپون کو ککنگ آئل ان سب چیزوں کو چھترہ سے مکس کر لیتے ہیں اتاکہ اچھی طرح سے مارے چیزیں نکس ہو جائیں سب جہاں پر میں نے اس کی ڈو بنا لی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر دنیا شامل کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر فوڈ کلر گرین ہے والے اس کو میں نے تھوڑا سا کلر دینا ہے دوبارہ سے اس کو چھترہ سے مکس کر لیتے ہیں اس طرح اس کی میں نے ڈو تیار کر لیے یہاں پر اس کی روٹی تیار کر لیتے ہیں چمہ مکس کر کنی ہے ہاں پھروڑ یہاں پر میں نے ایک ڈوٹی بنا لی ہے اس کو سٹیل کے گلاس سے گلائی میں کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی ڈکیاں بنا لی ہے اور ہم کے ساتھ اس کو اٹھا لیتے ہیں اس طرح اس کی ڈکیاں بنا لیتے ہیں اس کو میں دوبارہ سے پیڑا بنا کر اسی طرح روٹی بنا کر اچھے ٹکیاں بنا لیتے ہیں دوبارہ سے اس کی روٹی بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس طرح سب ٹکیاں تیار کر لی ہیں پین میں میں نے آئل کو گرم کر لی ہے میڈیوم آنچ پر جہاں پر ہم شامل کریں گے یہ جو ٹکیاں بنا ہی ہیں یہ بہت ہی زبردست اور نئی ریسپی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں شکریہ نیچے سے ان کو تھوڑا تھوڑا ہی لاتے رہیں تاکہ نیچے سے جلیں جلینا ڈیٹھ سے دو منٹ تک ہم اسے پکا لیں گے ایک سیٹ سے پھر اس کی سیٹ چینج کریں گے دوسری سیٹ میں نے اس کی چینج کر لی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکیں گے تو ماشاءاللہ ہماری ریسپی تیار ہو گئی ہے چلائیں آپ کو فینلوک دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری زبردست قسم کی بریک فاست کی ریسپی تیار ہو گئی ہے امید کرتا ہوں یہ ریسپی آپ کو پسندے ہو گئی یہ بہت زبردست بنی ہے آپ اس کو صبح ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں شام کو چائے کے ساتھ بچوں کے لنچ میں بیس سکتے ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو اچھے لگی ہے تو اپنا اچھا سا کمنٹ کرنا ہے دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا نافذ